بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل رائٹ وے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے کہ زیرو سے ہیرو تک کا سفر کیسے کیا جاتا ہے اور کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے بہت زیادہ درجات بھی ملتے ہیں اور ہر حاجت بھی پوری ہوتی ہے ساتھ میں آپ کے لئے کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں ایسی مشکل ہے نظر نہیں آرہا کہ آنے والے وقت میں کبھی ہو سکے گا ان سارے معاملات کے لئے کون سا ایسا وظیفہ ہے جو پڑھا جائے جس کے پڑھنے سے جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ زیرو سے ہیرو والا معاملہ ہو جائے ہماری زندگی میں موجزہ ہو جائے تو یہ ساری انفرمیشن آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گی اور ساتھ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی کہ یہ کیسے کیسے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ بہ آسانی میرے چینل کی ویڈیو کو واج کر سکے بروقت آپ کو ساری انفرمیشن ملتی رہے ریل اسلامی انفو ہوتی ہے میرے چینل کی اوپر وزٹ کیجئے گا دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ انفرمیٹیو جو ہے ویڈیو میرے چینل پہ ملیں گی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ وظیفہ ہے وظیفہ ایسا کون سا کیا جائے کہ جس کے کرنے سے ہر حاجت پوری ہو جائے دل کو سکون ہو جائے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دلی سکون نہیں ہوتا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کو دلی سکون نہیں ہوتا یہ جان لیجئے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور آپ کے پاس دلی سکون نہیں ہے تو وہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ پیسہ بھی تب کام آتا ہے جب انسان کے پاس دلی سکون ہوتا ہے خوشیاں بھی تب پچھتی ہیں انسان کو جب اس کے پاس سکون ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ بے سکونی اگر آپ کو ہو رہی ہے تو توبہ استغفار کیا کریں کیونکہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے انسان کو دلی سکون نہیں میسر آتا ذہنی سکون میسر نہیں آتا وہ کسی کے ساتھ اگر برا کر رہا ہے انجانے میں کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ جان کے کر رہا ہے انجانے میں بھی اگر کسی کے ساتھ اس سے برا ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے اپنے معاملات کو دیکھے کہاں سے اس سے غلطی ہو رہی ہے کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ سارے معاملات جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کہاں سے کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا ایسا کون سا کام کر رہا ہے جو کہ گناہ میں آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہا جس کی وجہ سے وہ انسان کے دل کو اور دماغ کو دونوں کو سکون نہیں بخشتا سکون نہیں دیتا سکون میں یسر نہیں ہوتا ہے انسان کو اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور جب وہ سمجھ جاتا ہے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں سکون واپس آنا شروع ہو جاتا ہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ وظیفہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا وہ وظیفہ آپ کا کبھی بھی اثر نہیں کرتا جو کہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں اور اس میں آپ کے لیے تو بہتری ہے لیکن کسی دوسرے کے لیے اس میں یہ سمجھنے کے نقصان ہے یا اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا وہ آپ کام کرو گے تو ایسا وظیفہ بھی کبھی وہ اثر نہیں کرتا ہے وظیفہ بھی جان لیجئے وظیفہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ایک مخصوص تعداد میں آپ کوئی بھی کلمہ پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں روزانہ لگاتار تو وہ وظیفہ ہوتا ہے چلا وظیفہ اور ذکر و اذکار ان چیزوں میں فرق ہے انشاءاللہ زبا جل اس پہ بھی میں ویڈیو بناوں گی اور آپ کو سمجھاؤں گی کہ ان چیزوں میں کیسے فرق ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو تعداد میں پڑھا جاتا ہے دیکھ لیا کریں کہ اس وظیفہ کی وجہ سے اس کام کی وجہ سے جس کام کی کامیابی کے لیے آپ یہ چیز پڑھ رہے ہو اس سے کسی دوسرے کو نقصان تو نہیں ہو رہا اگر وہ کسی کو نقصان دے کام ہے تو وہ آپ کا کام تو کبھی ہو گئی نہیں یہ میں آپ کو گارنٹی سے ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی سے کہتی ہوں اور اگر کسی کا نقصان نہیں اور آپ کا فائدہ ہے کسی کا نقصان نہیں ہے تو وہ وظیفہ آپ کے لیے موجزہ بن جائے گا وہ وظیفہ آپ کے کام ایسے کرے گا ایسے کرے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ موجزات ہو کیسے رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے بہترین وظیفہ جو کہ نقصان نہیں دیتا آج کر کے جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی وظیفہ اجازت لے کے پڑھو ورنہ نقصان دیتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو اگر آپ ان سے اجازت نہیں لوگے تو ان کی ہٹیاں جو انہوں نے یہ دکانیں بنا رکھی ہیں یا کیسے چلیں گے یاد رکھیں اگر آپ حدیث کھول کے دیکھیں گے تو احدیث کے اندر آپ کو مختلف وظائف ملیں گے ٹھیک ہے کوشش کیا کریں یہ آملوں وغیرہ کے وظیفے نہ کیا کریں بلکہ احدیث کے وظائف کیا کریں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیئے ہیں ٹھیک ہے حدیث میں جب انہوں نے بتا دیئے ہیں تو وہ انہوں نے ہمیں اجازت دے دیا ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو کہے کہ آپ نے اجازت لے کے نہیں پڑھا تو آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یاد رکھئے اس کو یہ بتائیے گا ضرور کہ حدیث میں جو ہے یہ وظیف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے دیا ہے تو انہوں نے ہمیں اجازت دیا ہے تو حدیث بیان کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے اجازت ہی اجازت ہے تو سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے درود پاک پڑھیں استغفار بھی پڑھیں وہ لیدہ چیزیں آ جاتی ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو آنے والی وقت میں بناوں گی لیکن آج درود پاک ہے درود پاک پڑھیں چاہے چھوٹا پڑھیں بڑا پڑھیں درود ابراہیم ہی پڑھنے لیں تو بہت ہی زیادہ اعلیٰ ترین بات ہے لیکن درود پاک پڑھیں سو بار پڑھ لیں دو سو بار پڑھ لیں تین سو تیرہ بار پڑھ لیں ہر نماز کے بعد گیارہ بار اکتالیس بار اکتر بار جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی مقصوصتہ دار نہیں ہے بس آپ نے لگتار روز پڑھنا ہے میں نے وظیفہ اس کو اس لیے کہا ہے لگتار روزانہ آپ پڑھیں گے یہ جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ زبا جال کیونکہ ایک بار جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس بار پڑھتا ہے سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں سو بار پڑھتا ہے ہزار ہوتی ہیں تو یہ آپ خود کاؤنٹ کر لیں کہ ایک بار پڑھنے کے کتنی برکت ہے کہ دس رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں تو یہ وظیفہ جو ہے آپ بنا لیں اپنا درود پاک پڑھیں کوئی بھی جو آپ کی زبان پہ آسانی سے چڑھیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ باعدب بیٹھ کے پڑھیں چاہے کم ہی پڑھیں باعدب بیٹھ کے پڑھا کریں ایک جگہ پہ مطلب آپ کا زین ادھر ادھر نہ جائے باعدب بیٹھ کے پڑھیں چلتے پھرتے بھی ساتھ میں پڑھتے رہیں لیکن کچھ تعداد بیٹھ کے آپ پڑھنے کی روٹین بنا لیں جب آپ یہ روٹین بنا لیں گے تو انشاءاللہ زباجل ساری زنگی مجھے دوائیں دیں گے سب سے پہلا جو کام آپ کا ہوگا سب سے پہلا کام وہ آپ کو دلی اور زینی دونوں سکون میسر آ جائیں گے چاہے آپ کی زنگی میں حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی حالات ہیں آپ کی حالات برے ترین ہی کیوں نہ ہو جائیں لیکن آپ کو زینی سکون مجھسر رہے گا آپ کو زینی سکون درود پاک پڑھنے سے ہمیشہ مجھسر رہے گا درود پاک کی پہلی برکت ہی ہے دوسرا آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ سنتوں پہ عمل پہ آ جائیں گے جتنی سنتیں ہیں وہ آپ اپنانا شروع کر دیں گے سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے اس سے بھی آپ کی زنگی میں اچھائیاں آنا شروع ہو جائیں گے آپ کی زنگی میں برکت آنا شروع ہو جائے گی آپ کے کاموں کے اندر برکت آنا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسرا جو کام ہوگا آپ کا کہیں کوئی کام فسا ہوا ہے کسی نے کوئی پیسے دینے ہے وہ دینی رہاں وہ تنگ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے ظاہر ہے ہزاروں انسانوں کے کام ہوتے ہیں ہزار ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ فسے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ معاملات آہستہ آہستہ کرتے ہیں انشاءاللہ عزواجل آپ کی ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جس بھی چیز کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا یہ چیز اپنی زندگی میں اپنا لیجئے پانچ وقت کی نماز فرض سب سے پہلے ادا کرنے پانچ وقت کی نماز کے ساتھ یہ چیز کر لیں ایک رکوع زیادہ نہیں پڑھ سکتے ایک رکوع جو ہے قرآن پاک کا روزہ نہ پڑھنے انشاءاللہ عزواجل آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے ایسا عمل میں آپ کو آج بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی میں ایسا کیا موجزہ ہوا میری زندگی میں یہ ہوا حالات بہت خراب تھے جس کی وجہ سے میں نے جب پڑھنا شروع کیا درود پاک تو آہستہ آہستہ معاملات ٹھیک ہوئے سب سے پہلے مجھے دلی اور ذہنی سکون مجھے اثر آیا اس کے بعد میرے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے اور سب سے بڑا جو موجزہ میری زندگی میں ہوا نا وہ یہ ہوا کہ مجھے موہ مبارک عطا ہوئے موہ مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک مجھے عطا ہوئے میں ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گے میں نے اس پہ موہ مبارک کی ویڈیو بھی بنائی تھی آپ بھی زیارت کیجئے گا مجھے موہ مبارک عطا ہوئے اور یہ سب سے اعلیٰ ترین موجزہ تھا میری زندگی کے اندر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے یہ جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھئے کہ جو موہ مبارک ہوتے ہیں وہ آپ کو تب عطا ہوتے ہیں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس موہ مبارک موجود ہو ان کو اجازت عطا فرماتے ہیں تب آپ کو عطا ہوتے ہیں یہ چیزیں اپنے زیان میں رکھئے گئے یہ سب سے بڑا موجزہ تھا میری زندگی کا اس کے بعد میرے معاملات حالات جو ہے آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئے اور خلال الحمدللہ آج میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو چیز مجھے مجھے اثر آئی وہ دلی سکون ہے میرے زین کو سکون ہے حالات جیسے بھی ہو جائیں میرے زین کو سکون رہتا ہے تو جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں باعدب پڑھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بیجیں گے تو انشاءاللہ عزواجل تمام پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی اور یہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کا لنک آگے شیئر کر دیں آپ کے ایک شیئر سے نہ جانے کس کا بھلا ہو جائے وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے آپ میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ یقین کامل بہت ضروری ہے یقین کامل سے جتنا یقین کامل سے پڑھیں گے اتنے آپ کے معاملات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے مجھے اور خصوصی طور پر ملک پاکستان کو اپنی دعاوں میں خصوصی یاد رکھئے گا کیونکہ کس کی دعا کب کیسے قبول ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا تو یہ آپ کو میں نے ساتھ میں مدینہ پاک کی زیارت کروائی ہے گمد خزرہ کی زیارت کروائی ہے یہ سبز گمد آپ کے سامنے ہے درود پاک کی ویڈیو ہے درود پاک بیجتے رہا کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر اور دعائیں اپنی مانگتے رہا کریں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حجو عمرے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار یہاں آنا نصیب فرمائے اور بار بار جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس جو ہے حاضری نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ الخبیب صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اور اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لئے بناتی رہوں گی میرے چینل کے ساتھ جھوٹ جائیے گا میرے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کی بٹن کو آلوے کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ بہت آسانی بروقت میرے چینل کی ویڈیو کو دیکھ سکیں اور ریل اسلامی انفو حاصل کر سکیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا لازمی کیونکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں کسی کے پاس ویڈیو پہنچتی ہے وہ آگے شیئر کرتے ہیں تو اس طرح جتنے بھی وہ آگے شیئر جاتے ہیں اور لوگ دین کی کوئی بات سیکھتے ہیں اس سب کا ثواب آپ تک پہنچتا رہتا ہے آپ کو اس چیز کا ثواب ملتا رہتا ہے اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شیئر کیا کریں بلکل کنجوسی نہ کیا کریں آپ کے شیئر سے کس کا بھلا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا اس لیے شیئر لازمی کرتے رہا کریں اور یہ جو خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یا مسجد نوی کے شریف کے صبح صبح کے مناظر ہیں صبح صویرے کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوب بھی ابھی ابھی نکلی ہے اور سبز سبز گمد کتنا پیارا رگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس زیارت کے وسیلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج عمری کی تفیق عطا فرمائے بار بار یہاں آنا نصیب فرمائے کیونکہ جو یہاں حاضر ہو گیا اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے انشاءاللہ عزواجل اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے